اگر ابو بکر اور عمر اور عثمان اور حضرت علی اگر حضرت علی نے اپنے اپنے بھائی جیسے بھائی جو بھائی ہیں کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی اسلام آز بارنڈ تو چیلنڈی ذالی کل کتاب اولاری بفی اللہ فرماتے ہیں میں نے کسریں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے جو اللہ کا حکم آجائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہر حال میں میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں من سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كنتم تحبون اللہ فاتبعوني يحببكم اللہ ویغفر لكم ذنوبكم وقال اللہ تبارک و تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنة وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنہ صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ محترم ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ربی الاول کا ماہ مقدس آ رہا ہے اور اس کی اہمیت شرافت عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا کے اندر آمد بھی ہوئی اور اسی ماہ مبارک کے اندر آپ علیہ الصلاة والسلام کا وصال بھی ہوا جس چیز کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئی وہ عظمت والا ہو گیا اس کی شان بڑھ گئی اس کا مقام اور درجہ بڑھ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر سب شہروں میں عالی آپ کا روزہ مبارک سب سے عالی آپ کا زمانہ سب سے عالی اور آپ کا مہینہ جس کے اندر آپ اس دنیا کے اندر آئے وہ بھی عظمت والا شان والا ہو گیا اور اس دن کے اندر جس میں آپ دنیا میں تشریف لائے وہ بھی عظمت والا ہو گئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ کی ذات اقدس کو آپ کے کمالات اور عظمت اور شان کو دیان کرنے کے دو طریقے ہیں ایک طریقہ عملی طریقہ ہے پریکٹیکلی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آپ کے طریقے کو آپ کی ایک ایک عمل کو اپنی زندگی کے اندر اس طرح ڈھال دیا جائے کہ آدمی سنت کا مظہر بن جائے دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ سنت کے سانچے میں ڈھال جائے اور یہی صحابہ کرام کی شان تھی اور صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا اور خیر القرون کے اندر تابین تبا تابین کے زمانے کے اندر بھی یہی طریقہ رائج تھا کہ ہر شخص سنت کے سانچے کے اندر ڈھلا ہوا تھا اس کا ایک ایک عمل میں سنت کا رنگ جھلکتا تھا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زندگی کے آخری لمحات میں ہیں جانکنی کے عالم میں ہیں ایک نوجوان آتا ہے آپ کی ایادت کے لیے حضرت عمر کی نظر اس پر پڑی تو اس کا ازاربند اور شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی تو حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حالت میں بھی فرمایا کہہ لو جوان اپنے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کر لو یہ سنت کے خلاف ہے اس قدر سنت کا احتمام حضرت فاروق عظم کو کہ آخری لمحات میں بھی ان کی نظر دوسرے پر بھی پڑی تو سنت کی تعلیم دی اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت فاروق عظم کے بیٹے تھے سنت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو انہوں نے حرز جان بنایا ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر مہنگے تو آپ علیہ السلام کے ایک ایک عمل کا مشاہدہ کیا جب آپ علیہ السلام کے بعد انہوں نے اس جگہ کا سفر کیا اسی منزل پر چلے تو جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاو ڈالا ٹھہرے تو وہاں پر حضرت ابن عمر بھی رکے جہاں پر سائے کے لیے رکے تو وہاں پر ابن عمر بھی رکے اتنا سنت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے ایک ایک بات کا احتمام کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے بیان کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے اسی طرح دو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس گئے مسلمانوں کی طرف سے نمائندہ بن کر گئے تو وہاں پر شاہ دسترخان لگا تو ایک صحابی کے ہاتھ سے لکمہ گر گیا تو انہوں نے فوراں اٹھایا تو دوسرے نے اشارہ کیا کہ یہ شاہی آداب کے خلاف تو اب صحابی کا جواب سنگیے انہوں نے فرمایا کیا میں اپنے نبی کی سنت ان احمقوں کی وجہ سے ان بے وکوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں دنیا کہیں سے کہیں پہنچ جائے دنیا کے آداب جیسے بھی ہو جائیں میں اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا یہ صحابہ کا اور خیر القرون کے لوگوں کا یہی وطیرہ تھا یہی طریقہ تھا یہی شیوہ تھا اور ایک سنت بیان کرنے کا سیرت بیان کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر مجلس کے اندر ہر محفل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جائے ہر مجلس کو آپ کے ذکر سے معتر کیا جائے ہر بات کو ہر ملاقات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر سے آپ کے تذکرے سے اس کو منور کیا جائے تو یہ طریقے خیر القرون کے اندر پائے جاتے تھے قلام اللہ شریف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری اتباہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرو تو پھر کیا ہوگا اللہ تم سے محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے کنہوں کو معاف کر دے گا تو اللہ کا محبوب بننے کا طریقہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کی جائے اور اتباہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر ہر عمل میں شب و روز میں لیل و نہار میں خوشی میں غمی میں ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مشعل راہ بنایا جائے سنت کے طریقے کو اپنایا جائے اور سنت حقیقت میں شاہ راہ جنت ہے اس کو اپنایا جائے یہ قرآن نے بتلایا ہے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت فرمائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیاء سنتی فقد احب بنی آج ہر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور بہت بڑی بات ہے بہت عظیم بات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت منصیب فرمائے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نشانی اور علامت بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اسے بھی سننے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی نشانی یہ بتائی ہے من احیاء سنتی فقد احب بنی جس نے میری سنت کو زندہ کیا میری سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالا سنت پر چلا فقد احب بنی اس نے مجھ سے محبت کی وہ حقیقی معنی میں میرا محب ہے اور پھر آگے اس کا بدلہ اور اس کا جزا کیا ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب بنی کان معی فی الجنہ جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا ہے اسے اپنانے کی توفیق اتا فرمائے تو یہ ربی الاول کا مہینہ آ رہا ہے اس کا خصوصی تعلق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصبت ہے اس مہینے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ کی آمد اور آپ کا وصال اسی مہینے کے اندر ہوا اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک ہی مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد ہوئی اور اسی مہینے کے اندر آپ کا وصال ہوا اسی طرح پیر کا دن اسی میں آپ کی ولابت با سعادت ہوئی اور اسی دن پیر والے دن آپ کا وصال ہوا اور دنیا سے جانا ہوا اللہ کی باتوں اور ان کی حکمتوں کو کون سمجھ سکتا ہے لیکن ایک حکمت جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور وصال کا ایک ہی مہینہ اور ایک ہی دن رکھا ہے یہ اس لئے رکھا ہے تاکہ بیلنس ہو جائے برابری ہو جائے اگر آمد کا مہینہ اور ہوتا اور وصال کا مہینہ اور ہوتا تو پھر آمد کے مہینے میں خوشی بہت زیادہ ہوتی اور ظاہر ہے اتنی بڑی نعمت عزوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا کتنی بڑی نعمت ہے خوشی بہت زیادہ ہوتی خوشی میں آدمی احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر دیتا اور وصال کا مہینہ دوسرا ہوتا تو وصال میں غم بوچ زیادہ ہوتا تو اس غم میں آدمی احکامات کو اور آپ کی تعلیمات کو فراموش کر دیتا تو اللہ نے مہینہ بھی ایک رکھا ہے اسی طرح دن بھی ایک رکھا پیر کا دن تاکہ خوشی اور غمی دونوں کے ملنے کی وجہ سے بیلنس ہو جائے برابری ہو جائے اور انسان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی آپ کا محب وہ احکامات کو اور آپ کی تعلیمات کو فراموش نہ کر دے لیکن بعض حضرات نے صرف خوشی کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے خوشی منانا شروع کر دی اور آپ کی آمد پر آمد کے مہینے میں اور اس تاریخ میں خوشی منانا شروع کیا پھر اس خوشی سے آگے اسے جشن تک پہنچایا اور جشن سے آگے اسے عید ملاد النبی کے نام سے موسم کرتے ہیں اور اپنی فہم میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہوتا ہے آپ کی روح مبارک خوش ہوتی ہے اپنے زام میں وہ یہ سمجھ رہے ہیں تو جاننا چاہیے کہ بارہ ربیل اول کو جو جشن بلادت رسول یا عید ملاد النبی منائی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھے سو سال بعد چھے سو چار ہجری میں ایک بادشاہ سلطان ابو سعید مظفر اور ابو الخطاب بن دحیہ نے اس طریقے کو ایجاد کیا لیکن اس نے ایک محدود طور پر اس کو ایجاد کیا اس نے یہ کام کیا کہ بارہ ربیل اول کو متعین کیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی آمد کے بارے میں امت کے اندر اختلاف ہے اتفاق نہیں ہے کہ بارہ ربیل اول کو ہی آپ کی آمد ہوئی ہے تو اس نے متعین کیا کہ بارہ ربیل اول ہی کو آپ کی آمد ہوئی ہے دوسرا کام ان دو آدمیوں نے یہ کیا کہ علماء اور سلحاء کا اجتماع مقرر کیا جلسہ ہوا اجتماع کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آپ کے اصاف فضائل کو بیان کیا گیا اور تیسرا کام یہ کیا کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کے لیے عیسال سواب کیا گیا اور کھانے کا احتمام کیا گیا یہ تین کام اس نے کیے جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی نام و نشان نہیں تھا حتیٰ کہ آپ کے بعد چھ سدیوں تک امت کے اندر اس کا نام و نشان نہیں تھا حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد یہ دن تئیس مرتبہ آپ کی زندگی میں آیا ہے بارہ ربیل اول کا لیکن آپ نے کبھی اسے جشن کے طور پر خوشی کی طور پر یا عید کے طور پر نہیں منایا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیس سال تک خلافت راشدہ رہی ہے اس میں بھی یہ تذکرہ نہیں ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد سو سال تک تقریباً صحابہ اکرام اس دنیا کے اندر رہے ہیں لیکن ان کی زندگی میں بھی یہ نہیں پایا گیا حتی کہ خیر القرون کا زمانہ تابین کا تبا تابین کا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون بہترین زمانے کا قرار دی ہے ان میں بھی یہ نہیں پایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا حضا فہوا ردن جو ہمارے دین کے اندر ایک نئی بات ایجاد کرے دین کے اندر اضافہ کرے اور دین کے اندر کوئی نیا طریقہ پیدا کرے فہوا ردن وہ مردود ہیں وہ طریقہ مردود ہیں اور دوسرے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نئی چیز جو دین کے اندر پیدا کی جائے اور دین سمجھ کر اسے کیا جائے وہ بیدت ہے اور ہر بیدت گمراہی تک پہنچانے والی ہے تو یہ طریقہ جسے عبادت سمجھ کر کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور صحابہ کے دور خیر القرون کے زمانے کے اندر یہ نہیں پایا گیا بلکہ چھے صدیوں بعد اسے ایجاد کیا گیا پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بیدت کے اندر اضافہ ہوتا گیا پہلے ذکر ولادت رسول تھا پھر جشن ولادت رسول بنا پھر عید ملاد النبی بنا پہلے اجتماع تھا پھر جلوس بنا اور رفتہ رفتہ اس کے اندر دیگر چیزیں آتی گئیں خرافات آتی گئیں کباہتیں آتی گئیں اور پھر اسے عید کا نام دیا گیا حالانکہ اسلام کے اندر عیدیں صرف دو ہیں اور عید صرف خوشی کا نام نہیں ہے عید تو عبادت کا نام ہے یہی وجہ ہے کہ عید کے اندر نماز ہوتی ہے دو گانہ نماز بڑھی جاتی ہے تو عید دیگر مذاہب کی طرح اسلام کے اندر صرف خوشی منانے کا یا تہوار نہیں ہے عید تو عبادت کا نام ہے اور اسلام کے اندر صرف دو ہی عیدیں ہیں اید الفطر اور اید الازحا اگر اس کے اوپر کوئی اضافہ کرے گا تو وہ نہ صرف بیدت ہے بلکہ تحریف الدین ہے دین کو تبدیل کرنا ہے دین کے اندر ایک اور چیز کا اضافہ کرنا ہے جو کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے اسے اید کا نام دیا جاتا ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسائی کی روایت ہے لَا تَجَعْلُوا قَبْرِ عِيْدًا فَإِنَّ سَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِ حَيْثُ كُنتُمْ کہ میری قبر کو جائے اید نہ بنا دینا تمہارا درود اور تمہارا سلام جہاں کہیں بھی ہو مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے فرشتوں کے ذریعے پہنچاتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو میری قبر کو جائے اید نہ بنانا کیا مطلب ہے جیسے اید کے اندر سب جمع ہوتے ہیں اجتماع ہوتا ہے تو میری قبر کے اوپر بھی اسی طرح اجتماعی طور پر نہ آنا ہاں اتفاقی طور پر اگر جمع ہو جائیں تو کوئی بات نہیں لیکن جمع ہو کر ایک میلے کی صورت بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے روزے پر میرے قبر پر بھی نہ آنا تو خود اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے روزے کو بھی جائے اید نہ بنانا تو ان کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پھر ایک ایسا دن مقرر کیا جائے جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عمل ثابت نہیں ہے اور اسے پھر اید ملاد النبی کا نام دیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے یہ کیسے مطابق ہو سکتا ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی سری طور پر واضح طور پر نافرمانی ہے کہ آپ نے منع فرمایا ہے اور کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اید منع کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں اور پھر اس کے اندر جلوس نکالا جاتا ہے حالانکہ جلوس نکالنا کوئی عبادت نہیں ہے اسلام کے اندر سائی صرف صفا اور مروہ کے درمیان کی جاتی ہے اور تواف صرف بیت اللہ کیا کیا جاتا ہے باقی چکر لگانا اور بازاروں کے اندر پھرنا یہ اسلام کے اندر کوئی عبادت نہیں ہے تو بیدت ایک ایسی ایجاد کی گئی جس کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں ہے اور اس کے اندر اعمال ایسے کیے گئے کہ جن کا جو عبادت ہی نہیں ہے اور عبادت کیا کہ ان کا اسلام کے اندر کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ جلوس نکال کر عبادت کی کوئی عبادت اسلام کے اندر جلوس کی نہیں ہے تو یہ جلوس نکال کر عبادت سمجھنا یہ بہت ہی اسلام کی روح سے بہت بری بات ہے اور پھر اس کے اندر فضول خرچی کی جاتی ہے بلا وجہ پیسے کا زیا کیا جاتا ہے حالانکہ اس وقت امت کس قسم پرسی کے اندر ہے امت کے اندر کتنی غربت پائی جاتی ہے کتنے لوگ نان و شبینہ کے محتاج ہیں دو وقت کی روٹی ان کے پاس نہیں تو کچھ لوگ اپنے زام میں اپنے آپ کو عاشقان رسول کہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اتنی فضول خرچی کرتے ہیں کہ جس نبی نے پیٹ پر پتھر بان کر دوسروں کو کھانا کھلایا جس نبی کے پاروکاروں نے جس نبی کے محبت کرنے والے نے اپنے آپ کو بھوکس سلایا لیکن اپنے مہمانوں کو کھانا کھلایا اس نبی کے نام پر فضول خرچی اور لائٹنگ کی جاتی ہے حالانکہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پر چراغ جلانے والوں پر لانت فرمائی ہے وجہ کیا ہے؟ کہ قبر کے اندر چراغ جلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چراغ تو ان کو جلایا جاتا ہے ان کے لئے جلایا جاتا ہے جو دنیا میں ہیں دیکھ کر چلیں گے اور قبر کے اندر دنیا کے چراغ کی ضرورت نہیں ہے وہاں آمال کے چراغ کی ضرورت ہے تو جو لوگ قبروں پر چراغ جلاتے ہیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے فضول خرچی کی وجہ سے اور قلام اللہ شریف کے اندر فرمایا گیا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور پھر اس کے اندر اس جلوس کے اندر خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی شبیح اور ان کے موڈل لائے جاتے ہیں اور لوگ خوش ہوتے ہیں اور اس کا تواف کرتے ہیں اور وہیں پر زیارت کرتے ہیں گویا کہ اب حاج پر جانے کی ضرورت نہیں ہے یہیں پر تواف کر لو تمہارا فریضہ ادا ہو جائے گا تو ایسے منکرات کیے جاتے ہیں جن کا اسلام کے اندر کوئی تعلق نہیں مقامات مقدسہ کا مطلب ہی ہے کہ ایسے عظمت والے شان والے مقام ہوں کہ لوگ ساری دنیا سے اس طرف آئیں قلام اللہ شریف کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو ایسا مقدس بنا دیا ہے کہ ساری دنیا سے لوگ کھچے ہوئے اس کی طرف آتے ہیں تو اب ان لوگوں نے موڈل یہیں پر بنا دیئے اور وہیں پر لوگ تواف کرتے ہیں حالانکہ علماء نے فرمایا ہے کہ بیت اللہ کے علاوہ جو جو کوئی کہیں پر تواف کرے گا عبادت سمجھ کر تو اس کے حق میں کفر کا اندیشہ ہے اور اس کے اندر پھر روافظ کی مشابہت بھی پائی جاتی ہے جیسے روافظ نے کربلا کے گھوڑے کو ہر جگہ دنیا کے اندر پہنچا دیا اور اسی طرح دلدل ہوتی ہے اور کربلا کا گھوڑا ہر جگہ پہنچا دیا اسی طرح ان لوگوں نے مسجد نبوی جو مقامات مقدسہ اور خانہ کعبہ اس کے موڈل ہر جگہ پہنچا دیا کہ لوگوں کو اب وہاں جانے کی ضرورت ہے اور پھر ان کا حشر کیا جاتا ہے کہ ان کو توڑ کر پھر پھینک دیا جاتا ہے حالانکہ یہ بھی مقامات مقدسہ کی توہین ہے کہ ان کو ہر جگہ پہنچایا جائے اور پھر ان کو باب میں توڑ دیا جائے اور یہ سب کچھ اس نبی کے نام پر کیا جاتا ہے کہ جو صحابہ کے اندر اتنے گھنے ملے رہتے تھے کہ ایک باہر سے آنے والے شخص کو جو دور سے آتا اسے پتہ بھی نہیں چلتا تو وہ آ کر پوچھتا تھا کہ تم میں نبی کون ہے ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ دنیا کے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں تو کیا ہم آپ کو بھی سجدہ کر سکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو روا نہیں ہے کسی کے لئے جائز نہیں ہے اگر جائز ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ وہ خامن کو سجدہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بلکل صحابہ کے اندر گھلا ملا کر رکھتے تھے کہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کون ہے نبی ہے کون نبی ہے صحابہ کے اندر اس نبی کے نام پر اتنی فضول خرچی کی جاتی ہے اتنا شور و شغب کیا جاتا ہے اور راستوں کو بند کیا جاتا ہے اور لوگوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے یہ کس قدر افسوس کی بات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی خرافات سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے اور پھر اس پر مزید کہ اپنی اس خرافات کو اس بیبت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے مختلف دلائل تلاش کیا جاتے ہیں اور اسے ثابت کرنے کی بہت کوشش کی جاتی ہے بڑا زور لگایا جاتا ہے اور وجہ کیا ہے حکم یہ ہے کہ قرآن و حدیث کو قرآن و سنت کو دیکھو پھر عمل کرو جو قرآن کے اندر پاتے ہو سنت کے اندر تمہیں ملتا ہے اس کے مطابق عمل کرو لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پہلے ایک عمل متعجن کیا جاتا ہے ایک طریقے کو اپنایا جاتا ہے اسے سلکٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد اس کے دلائل تلاش کیا جاتے ہیں چنانچہ انہوں نے یہ طریقہ اپنایا ہوا ہے اب اس کے لیے قرآن اور حدیث سے دلائل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مختلف دلائل پیش کرتے ہیں اب ہم ان دلائل کو بیان کریں گے اور ان کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کیسے دلائل ہیں اور ان کا کیا جواب ہے پہلی دلیل قلام اللہ شریف سے یہ لی جاتی ہے کہ قلام اللہ شریف کے اندر فرمایا فَبِذَلِكَ فَلِيَفْرَحُوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مومنوں کو خوش ہونا چاہیے تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر فرحت کا حکم ہے اور لہٰذا فرحت صرف عید سے ہوتی ہے لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر عید منائی جائے اس دن کو عید ملاد النبی کے طور پر منائی جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ فَبِذَلِكَ فَلِيَفْرَحُوا کہ ان کی وجہ سے مومنوں کو تو مشارن علیہ جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو خوشی تو اس وقت منانی چاہیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْبَاثَ فِهِمْ رَسُولَ مِّنْهُمْ يَتْلُوَ عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ اللہ نے احسان کیا کہ انسانوں میں ایک رسول کو بھیجا ہے تو اللہ کی نعمت اُزْرًا اور اللہ کی بڑی نعمت اس وقت ظاہر ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا اور آپ پر پہلی وحی غارِ حرا کے اندر نازل ہوئی تو یہ فرحت یہ خوشی یہ ولادت کے موقع پر نہیں بلکہ رسالت کے موقع پر منانی چاہیے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رسالت کا یوم کا کہ کس دن اور کس تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی بہت سے لوگوں کو پتا بھی نہیں ہوگا کیونکہ رسالت کا تعلق عمل سے ہے اور ولادت کا تعلق محض خوشی سے ہے تو انسان خوشی کرنا تو آسان ہے لیکن عمل کرنا مشکل ہے لہٰذا عمل کی طرف کم آتا ہے تو فَبِذَالِكَ فَلِيَفْرَحُو مومنوں کو ان کی وجہ سے خوش ہونا چاہیے تو خوشی تو ولادت کے بجائے رسالت پر ہونے چاہیے اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر فرحت اور خوشی جو ہے وہ متلق ہے خوشی کی کوئی صورت نہیں بیان کی گئی کہ اس طرح خوشی مناؤ اور جب نعمت اتنی عظیم ہے تو خوشی بھی دائمی ہونی چاہیے اور الحمدللہ اہل حق وہ تو ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی مناتے ہیں کیونکہ متلق حکم ہے ربی الاول میں بھی محرم میں بھی سفر میں بھی ہر مہینے میں صبح میں شام میں اور ہر تاریخ میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی مناتے ہیں کیونکہ جب نعمت بہت بڑی ہے تو یہ اس کی خوشی بھی بہت بڑی اور دائمی ہوگی یہ کسی ایک دن کے ساتھ خاص نہیں ہوگی فَبِدَلِكَ فَلِيَفْرَحِ دوسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَائِ تَقُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآَيَةً مِّنْكِ کہ اے اللہ ہم پر آسمان سے دسترخان اتار تَقُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا جو ہمارے پہلوں کے لئے اور بہد والوں کے لئے عید کا ذریعہ بن جائے تو معلوم یہ ہوا کہ نعمت کے دن عید منانا جائز ہے اور مطلوب ہے اور نبی نے مانگا یہ دلیل یہاں سے دی کیا جاتی ہے دلیل پکڑی جاتی ہے اور دلیل لینے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے تَقُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا یہاں پر عید عید کے معنے میں نہیں ہے بلکہ عید سرور کے معنے میں ہے فرحت کے معنے میں ہے خوشی کے معنے میں ہے اور وجہ یہ ہے کہ تَقُونُ زمیر یہ مائدہ کی جانب لوٹ رہی ہے کہ وہ مائدہ وہ دسترخان ہمارے لئے خوشی کا ذریعہ بن جائے اگر یوم العید ہوتی تو يَقُونُ يَوْمَ الْعِيدِ يَقُونُ يَوْمَ الْمَائِدَ عِيدًا لِأَوَّلِنَا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ مائدہ اور وہ نشانی بن جائے جو ہمارے پہلوں اور بعد والوں کے لئے خوشی کا ذریعہ بن جائے تو یہاں عید نہیں ہے بلکہ عید خوشی کے معنے میں ہے وہ خوشی کا ذریعہ بن جائے اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر اس دن کو عید منانا مطلوب ہوتا ان کا تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں پیروکاروں نے اس دن عید کی ہے یا نہیں کی قرآن و حدیث سے یہ بلکل ثابت نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یا آپ کے پیروکاروں نے جو اس وقت تھے دین پر تو انہوں نے اس دین پر دسترخان کے اترنے کے دین پر عید منائی ہے یہ قطعاً ثابت نہیں ہے لہٰذا اس سے دلیل حاصل کرنا بھی درست نہیں ہے تیسری دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمرات کا روزہ رکھا کرتے تھے اور فرمایا کہ میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں لِأَنِّي وُلِتُّ فِيهِ میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میری پیدائش ہوئی ہے اس لیے آپ کی پیدائش والے دن خوشی منانا اور عید منانا ثابت ہو گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وجہ اور علت نہیں بیان فرمائی کہ میں روزہ اس وجہ سے رکھتا ہوں کہ اس دن میری پیدائش ہوئی ہے یہ اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے دوسرے موقع پر ترمزی کی روایت یہ ہے فَوْحِبُّ اَنِّيُّ رَزَعْمَلِي وَأَنَا سَائِمٌ کہ پیر اور جمرات کو اللہ کے ہاں عامال پیش کیے جاتے ہیں تو میں نے یہ چاہا میں نے پسند یہ کیا کہ میرے عامال پیش کیے جائیں اور میں روزہ دار ہوں تو اس کی وجہ اور علت یہ تھی پیر کو روزہ رکھنے کی کہ اس دن اللہ کے ہاں عامال پیش کیے جاتے ہیں باقی جو دوسری عدیث میں آپ نے بیان فرمایا وہ یہ فرمایا کہ یہ بھی ایک حکمت ہے یہ اس دن کی اہمیت کی وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں تو اصل وجہ اور علت یہ عامال کے پیش کی تھی دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ تو اس دن روزہ رکھا کرتے تھے پیر کا بارہ ربیل اول کو تو روزہ نہیں رکھا کرتے تھے تو معلوم یہ ہوا کہ پیر کو تو روزہ رکھا جا سکتا ہے لیکن بارہ ربیل اول کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا تو اس دن خوشی منانا یا کوئی خاص عبادت کرنا یا کوئی طریقہ اپنانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور عمل سے ثابت نہیں ہوگا جیسا کہ آشورہ کا روزہ رکھا ہے لانکہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فیراؤن سے نجات ملی تو اس دن کو نعمت کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا روزہ رکھا ہے لیکن آپ نے بارہ ربی الاول کا روزہ نہیں رکھا تو اگر اس حدیث سے استدلال کیا جائے گا تو اس سے پیر کا روزہ تو ثابت ہو جائے گا پیر کے دن کا لیکن بارہ ربی الاول کے دن کا روزہ ثابت نہیں ہو سکتا اور تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ آپ اس سے کیسے دلیل حاصل کر سکتے ہیں پیر والے دن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے اور جب روزہ ہوتا ہے تو عید نہیں ہو سکتی اور اگر عید ہو تو روزہ نہیں ہو سکتا لہٰذا آپ کے آمد والے دن پیر والے دن روزہ تو ہو سکتا ہے لیکن عید نہیں ہو سکتی کیونکہ عید اور روزہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے یہی وجہ ہے کہ فرمایا گیا کہ عید والے دن روزہ نہ رکھو عید الفطر اور عید الازحام روزہ رکھنا شران منہ ہے تو اگر روزہ ہوگا تو عید نہیں ثابت ہو سکتی اور عید ہو تو روزہ ثابت نہیں ہو سکتا پائے ماندن نجائے رفتن والی بات ہوگی کہ نہ اگلے جائے نہ نگلا جائے ایک دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ ابو لہب نے جب نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سنا اور اسے پتا چلا کہ حضرت عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے تو اسے ایک باندی نے خبر دی تھی تو ابو لہب نے خوش ہو کر اس باندی کو آزاد کر دیا تھا تو لہٰذا خوشی منانا درست ہے اس سے دلیل حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے یوم ولادت پہ خوشی نہیں ملائی تھی اس نے ولادت پہ خوشی منائی تھی اور ولادت پہ خوشی منانا اور نعمت پر شکریہ کا اظہار کرنا تو خود شریعت میں ثابت ہے حقیقے کا حکم ہے کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہو تو وہ حقیقہ کرے شکریہ کے طور پر نعمت کے شکر کے طور پر حقیقہ کرے تو یہ یوم ولادت پہ خوشی نہیں تھی بلکہ یہ ولادت پہ خوشی تھی جو شریعت میں ثابت ہے تو اس نے ولادت پہ خوشی کی تھی یوم ولادت پہ نہیں کی تھی اور وجہ کیا ہے اور اس کی وجہ اور دلیل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش سے چالیس سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی ابو لہب تو نبوت کے بعد آپ کا مخالف ہوا تو چالیس سال گزرے اس دوران ابو لہب نے کبھی بھی یوم ولادت پہ بارہ ربی الاول پہ خوشی کا اظہار نہیں کی پانچویں دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ جیسے عیسائی لوگ کرسمس ڈے مناتے ہیں پچیس دسمبر پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برث ڈے اور آپ کے یوم ولادت کو مناتے ہیں اور اپنے عیسائیت کا اظہار کرتے ہیں شوکت اظہار شوکت کرتے ہیں تو ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے دن اسلام کی شوکت کو ظاہر کرتے ہیں اور یہ اسلام کا شعار ہے تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے یہ تو اس وقت ہو کہ جب اسلام کے اندر شوکت کے اظہار کے لیے اور اپنے دین کو ظاہر کرنے کے اور ذرائع نہ ہوں تو تب یہ منائی جا سکتی ہے جبکہ اسلام کے اندر بہت سی چیزیں ہیں اور مشروع ہیں جیسا جمعہ ہے عید الفطر ہے عید الازہہ ہے یہ سارے کے سارے اسلام کی شوکت کے لیے اور اسلام کے ظاہر کرنے کے لیے یہ چیزیں ہیں اور اسلام کا شعار ہیں تو ان کے ہوتے ہوئے اپنی طرف سے کسی اور چیز کے اضافہ کرنے کی قطان کوئی گنجائش نہیں دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ کیسے اسلام کا شعار ہو سکتا ہے کہ جس کی تعیین میں ہی اختلاف ہے امت کے اندر اس بارے میں تو اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک بارہ ربیل اول کو ہوا لیکن اس کے اندر اختلاف ہے کہ آپ کی آمد بارہ ربیل اول کو ہوئی ہے اس کے اندر اختلاف ہے حالانکہ عید الفطر کے اندر امت کے اندر اختلاف نہیں ہے عید الفطر یکم شوال کو ہوتی ہے عید الازحا دس زلہجہ کو ہوتی ہے تو جو شعار ہوتا وہ بالکل واضح ہوتا ہے اس کے اندر اختلاف نہیں ہوا کرتا اور یہ کیسے شعار ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں یہ شعار نہیں پایا گیا خلفاء راشدین کے دور میں نہیں پایا گیا خیر القرون کے زمانے میں نہیں پایا گیا اور پہلی چھے سدیوں میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا یہ بعد میں آنے والی چیز اسلام کا شعار کیسے بن سکتی ہے اور ایک جواب یہ ہے یہ تو عیسائیوں کے ساتھ مشابہت ہے کہ وہ ایک کام کرتے ہیں برث ڈے مناتے ہیں تو ہم بھی برث ڈے منایں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے ان کے طور طریقے کو اپناتا ہے وہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے اور اگر عیسائیوں کی مشابہت کرنی ہے تو ان کے اندر تو اور بھی بہت سی ان کے ڈے ہوتے ہیں بہت سی عیدے ہوتی ہیں وہ کیوں نہیں منای جاتے ہیں پھر اور انبیاء کا برث ڈے کیوں نہیں منایا جاتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اکرام علیہ السلام کا برث ڈے اگر منایا جائے تو انسان کو چھوڑ کر ہی نہیں سکتا احکامات پر عمل ہو ہی نہیں سکتا اور ایک جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات سوانے اور سیرت ان کی کتابوں میں محفوظ نہیں ہیں ان کی کتاب میں رب بدل ہو چکا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہی حالات اور سوانے قطعی طور پر ثابت ہیں جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں تو لہٰذا ان کی یادگار کے لیے عیسائی مناتے ہیں جبکہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کا تو ایک ایک لمحہ محفوظ ہے آپ کا ایک قدم محفوظ ہے حتیٰ کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے اشارہ وہ بھی محفوظ ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ کی سوچ وہ بھی محفوظ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر پیدا ہونے والی آواز وہ بھی محفوظ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر پیدا ہونے والی فکر وہ بھی محفوظ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک ایک لمحہ محفوظ ہے اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار اور اس کو منانا شروع کیا تو پھر کس کس کو منانا پڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو منانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ اور ایک ایک لمحے کو اپنانے کی ضرورت ہے یہی علماء حق کا اور دین کا صحیح مطالبہ ہے یہی اسلام کا مطالبہ ہے اور اسلام یہی چاہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اپنائے جائیں حاصل کلام یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس اور آپ کی تعلیمات سے ہر وقت انسان خوش رہے مسرور رہے اور ان کو اپنانے والا بن جائے اس کا ایک ایک عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع ہو جیسا کہ اکلام اللہ شریف کے اندر فرمایا اُلْئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُنِيُّ اُحْبِبْكُمُ اللَّهَ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا جو طریقہ بتلایا ہے جو علامت بتلائی ہے جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے محبت کی اور جس نے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا یہ محبت کی علامت ہے یہ محبت کی طریقہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اتا فرمائے ہمارا ایک ایک عمل سنت کے مطابق ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت مجھے اور آپ کو اللہ تعالی نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جتنی بدات اور خرافات ہو رہی ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے اور ایسے لوگوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور جو لوگ اس غلطی کے اندر مبتلا ہیں اللہ تعالی ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے امت کو متحد اور متفق فرمائے اور شہرہ جنت جو سنت کا راستہ ہے اس پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالم موسیقی